اسلام علیکم ناظرین یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کتابیں ہمیشہ سے انسان کی بہترین دوست رہی ہیں کتابوں نے انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کتابوں نے قوموں کے اندر بہت بڑا بدلاؤ لیا یہ کتابیں ہی ہیں جنہوں نے افراد کی زندگی کو ان کے اندازے نظر کو ان کے طرز فکر کو بدل ڈالا اسی لئے اہل علم اہل دانش کتابوں کو مرشد کا قائم مقام قرار دیتے ہیں اور مرشد کا کام کیا ہے مرشد ایک رہبر ہے ایک رہنماء ہے ایک استاد ہے اور یہی کام کتابیں کرتی ہیں کتابیں آپ کو رہنمائی دیتی ہیں آپ کی رہبری کرتی ہیں آپ کو منزل کا راستہ دکھاتی ہیں منزل تک پہنچنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں اب سیدھی سی بات جیسا مرشد بیسی زندگی اگر اچھی کتابیں تو اچھی زندگی بری کتابیں تو بری زندگی اس فلسفے کو سمجھنے کے بعد میں نے بہت ساری کتابیں پڑھیں سیکڑوں نہیں ہزار ہا کتب کا مطالعہ کیا پاکستانی کتب کا بینل اقوامی کتب کا اس کے بعد میں نے تحریر و تصنیف شروع کی تحریر تصنیف تعلیف یہ سب میرا شعبہ بھی ہے میرا شوق بھی ہے میرا پیشہ بھی ہے میں نے اب تک تقریباً تئیس کتابیں لکھی ہیں جس میں تبازات بھی ہیں جس میں کمپائلیشنز بھی ہیں جس میں ریسرچ ورک بھی ہے اور جس میں بینل اقوامی تراجم بھی شامل ہیں ان تئیس کتابوں میں سے میں اس وقت right now